اسلام علیکم میں ہوں فررق مغل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور بیل کے بٹن میں بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کی نوڈیوکیشن ملتی رہے اب بھی جو میری ویڈیوز میں آپ سے بات کروں گا فی میل کا جو ایگ ہوتا ہے اس کا سائز اور کالٹی کیسے امپروف کر سکتے ہیں اور پتہ کیسے چلے گا کہ سائز اور کالٹی اچھی ہے یا نہیں کہ اس سے پرڑنسی آگے ہو سکتی ہے بہت س لیہے کلٹر آسان ہوتا ہے جو کہ آپ کہلیں گے باروے دن کروا لیں تو بہت بہتر ہوتا ہے پیڑڈ سے فارغ ہونے کے پھولیکل پھولیکل آپ کسی بھی جگہ سے کروا سکتے ہیں اس میں چیک آجاتا ہے کہ پھولیکلز وغیرہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے اور جو ہے ہلذی پھولیکلز ایک سے دو بھانے رہے ہیں تو وہ بن رہے ہیں نہیں بن رہے لیے جیسے ڈے بائی ڈے دن گزرتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر جا کے اولیشن ہوتی ہے تو پریڈنسی وغیرہ ہو جاتی ہے انٹرکورس کے بعد کی ہے تو آپ کہلیں کہ وہ چیک کیا جاتا ہے الٹرسون کے ذریعے اور اس میں جب دیکھا جاتا ہے کہ فولیکلز کوئی اس طریقے کا ہے ہی نہیں جو کہ آپ کہلیں کہ بعد میں اولیشن جس سے ہو سکے اور جو کے بعد میں پریڈنسی وغیرہ کا سبب بن سکے اس کے لئے میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کہلیں میں آپ کو ایک میڈیسنز بتا رہا ہوں اس کا نام ہے کلومیٹ اس کی انبوکسنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی میں لنک دسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ وہ دیکھ لیں گے وضاعت سے میں نے اس میڈیسنز کے حوالے جو اس کے اندر بات کی ہے تو یہ میڈیسنز کھانی ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایگ ہے اس کی کالٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور جو ہے سائز بھی اچھا ہو جاتا ہے جو کہ آپ کہلیں اولیشن وغیرہ صحیح ہو جاتی ہے بلکل ٹائم پر ہوتی ہے اور انٹرکورس کے بعد جو ہے فیمل کا حمل ٹھہر جاتا ہے اس کو کھانے کا طریقہ بہت سمپل ہے پیریٹس کے دوسرے یا تیسرے دن سے سٹارٹ کر دیں تقریباً دوسرے دن سے سٹارٹ کر دیں آپ کو دس ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہیں ایک روپیر کے کھانے کے بعد ایک رات کے کھانے کے بعد اور جو ہے پچاس ایم جی کی ٹیبلٹ آپ کو کھانی ہوتی ہے دورٹر کی دائت کے مطابق اور جو ہے اور آپ کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ جیسے کہ آپ کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو ایک کی کالٹی اور سائز وغیرہ اچھا ہوتا ہے اولیشن وغیرہ ہوتی ہے اچھی اور جو کہ آپ کہہ لیں انٹرکورس کے بعد تو پریڈنٹسی کا سبب بن جاتی ہے تو دورٹر وغیرہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں تو اوگرڈوز آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی اس طرح کی جو میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کی احتیاط وغیرہ ہوتی ہے جیسے کہ اگر کسی فی میل کا جو منسل سائکل آپ کہہ لیں صحیح نہیں ہے بہت زیادہ ڈسٹرپز ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے سپورٹنگ ہو جاتی ہے یا اس کو لیور کی پرابرم ہے یا اوورے میں اس کے کوئی شیز کی زم کی پرابرم ہے تو وہ جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ دورٹر کی دائت کے مطابق استعمال کریں اپنے ڈاٹرز وغیرہ کو وہ ساری وضاعت اور بات وغیرہ بتا دے تاکہ پھر جو میڈیسن کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہ پہنچائے اور اگر فی میل پریڈنگ ہیں تو پہلے سے تو پھر احتیاط کریں کہ وہ اس طرح کی میڈیسن استعمال نہ کریں بہت سارے لوگ ٹوئنز بیبی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہے ایک ڈبل ریلیزوں ملٹیپل ایک ریلیزوں ٹوئنزوں اور جو ٹوئنز کنسیف کر پائیں تو اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس میڈیسن سے ٹوئنز بھی ہو جاتے ہیں آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی جو آپ کا ڈاٹر دے ہدایت وغیرہ دے اس کے مطابق آپ کو استعمال کرنی ہے اگر آپ کوئی سیڈس کی طرح کی اپ کوئی بماری اگر میڈیسن وغیرہ کارے تو اس کا ریکشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے دو ساری بات دیا اپنے ڈاٹر کو بتائیں گے چھوٹے مورڈے جنرل قسم کے جو جنرلی سائیڈ ایفیکٹ بغیرہ اس کے ہو سکتے ہیں وہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے جیسے کہ آپ کہلیں پیٹ میں در ہو سکتا ہے پیٹ میں گرگر ہو سکتی ہے آپ کہلیں کہ مطلی ہو سکتی ہے الٹی ہو سکتی ہے اپ ڈریس میں آپ کے پین ہو سکتا ہے اور جو کہ اس طرح کی جو چھوٹی مورڈیسیں ہوتی ہیں یہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ گرمی لگ سکتی ہے آپ کو پھوڑی بہت سپورٹنگ بھی ہو سکتی ہے جنرلی یہ تھی ہے اس کے مطلب آپ کہنے نورملی جنرلی سائیڈ ایفیکٹ بغیرہ میں باقی یہ کہ اگر آپ جب اس کو کھائیں گے تو آپ کا ہیلڈی ایک ریلیس ہوگا اور جو ہے سائز بھی اس کا اچھا بنے گا اور جو ہے فیمل کنسی بغیرہ کر پائیں گے جی فرینڈز یہ تھی میرے ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے لومیٹ ٹیبلٹ اگر آپ جب کھائیں گے تو آپ کا ہیلڈی ایک ریلیس ہوگا اولیشن بھی ٹائم پر ہوگی اور آپ کے فولیکلز بغیرہ بھی سب صحیح سے بنیں گے اور آپ کنسی بغیرہ فیمل کر سکیں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں کمنٹ کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ